آپ دیکھئے کہ لباس دو طرح کا ہوتا ہے نا اور دونوں کا ذکر یہاں آیا ہے ایک وہ لباس جو ہمارا ظاہری لباس ہوتا ہے یہ ہمارے جسم کے عیب والے حصوں کو چھپاتا ہے اور ایک ہمارا باطنی لباس ہے اور وہ ہے لباس تقوی وہ ہمارے لیے ہمارے جو اندر کی خامیاں اور کمزوریاں ہیں ان کو چھپاتا ہے یعنی تقوی جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کا علاج ہے ظاہری لباس جسم کا حسن ہے باطنی لباس لباس تقوی دل اور روح کا حسن ہے ظاہری لباس محدود مدت تک ہمیں خوبصورتی بخشتا ہے لیکن باطنی لباس تقوی کا لباس ہمیں ہمیشہ کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے اب ہم سوچیں کہ ہم ظاہری لباس کے لیے کتنا کچھ خرچ کرتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں اور باطنی لباس تقوی کے لیے کیا کوششیں کرتے ہیں ہم سب کو صرف ظاہری لباس پر ہی نہیں جانا چاہیے بلکہ تقوی کے لباس کی فکر کرنی شاہیے اپنے دلوں کو تقوی سے مزین کرنا چاہیے اللہ کا ڈر اللہ کی محبت گناہوں سے نفرت پھر فرمایا اتر جاؤ تمہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدد تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان عزیزت ہے اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم آخر کار نکالے جاؤگے اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا کیوں؟ یواری سوعتکم تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے یہ ہے لباس کا مقصد لیکن اگر کوئی لباس پہن کے بھی ننگا رہے تو وہ لباس کا مقصد پورا نہیں کر رہا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی اس کتاب میں بتا دیا مردوں کے لئے بھی اپنے قابل شرم حصوں کو چھپانا لازم ہے لیکن خصوصاً عورتوں کے لئے سطر والا لباس نہائید ضروری ہے صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی یعنی آپ کے زمانے میں نہیں تھے ایسے لوگ ایک وہ جن کے پاس بیل کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے دوسرے وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں مائل ہونے والی دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں ہمپ ہیں سر اونچے کے یعنی ایک تو سر ہے پھر سر کے اوپر ایک عورت کچھ لگا کے بال اونچے کیے میں ہیں کیونکہ اس سے انسان بہت نمائع ہو جاتا ہے نو تو عورت کے لئے اپنے آپ کو نمائع کرنا جو ہے تبرج جس کو کہتے ہیں وہ ناپسندیدہ ہے فرمایا ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی نہ اس کی خوشبو پائیں گی حالانکہ اس کی خوشبو اس اس طرح کے لمبے فاصلے سے آتی تو ہم سب خواتین کو اپنے لباس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اتنا ٹائٹ ہے کہ ہم پہن کے ننگے ہو رہے ہیں سارے فگرز ایک ایک کر کے نمائع ہو رہے ہیں یا پھر وہ لباس اس طرح کا ہے کہ اسے پہن کے مثلاً یہ کہ گلے کا کٹ اتنا بڑا ہے جو چھپانے والا ہے اس سے وہ ظاہر ہو رہا ہے یہ اتنا باریک ہے کہ اس میں سے سب کچھ جلک رہا ہے یہ اتنے ٹائٹ پجامے ہیں کہ اس سے ساری لگز کی شیپ نظر آ رہی ہے ان سب چیزوں کو ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم کتنے دنیا میں ہیں تو وہی پہننا ہے اور قیامت کے دن تو سب ہی ننگے اٹھیں گے کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگی اور وہاں جو چیز کام آئے گی وہ تقوی کا لباس ہے تو لباس کی دو غرض یہاں بتائی گئی ہیں کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لئے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شاید کے لوگ اس سے سبق لیں لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی